اسی طرح سے ادھر لانڈی میں ہی ایک اور بدماش کا نام تھا جس کا نام ناصر عرف نوشہ تھا اس کا نام تو ناصر تھا مگر لوگ اسے نوشہ کہہ کر بلایا کرتے تھے اس کی بھی اپنے علاقے میں اچھی خاصی دہشت تھی اسی شہر کراچی میں پیر الہی بخش کالونی جسے پی آئی بی کالونی بھی کہا جاتا ہے ایک ایڈیشنر انسپیکٹر جنرل آف پولیس آفیسر تھا جس کا نام تھا راجہ عدالت ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام تھا راجہ جاوید اے آئی جی راجہ عدالت نے اپنے بیٹے راجہ جاوید کو پولیس میں بھڑتی کروایا تھا راجہ جاوید پولیس کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ ایس پی کے عہدے کے لیے چنا گیا اور پھر اسے ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا اسی ٹریننگ کے دوران راجہ جاوید کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے ختل کر دیا پھر اسے پولیس سے بڑھ طرف کر دیا گیا مگر وہ اپنے باپ کے اثر رسوک کی وجہ سے گرفتار ہونے کے باوجود جلد جیل سے باہر آ گیا باہر آنے کے بعد اس نے بدماشیاں شروع کر دی باپ تو ظاہر ہے اے آئی جی تھا پولیس میں اور وہ اپنے باپ کے زور پر بدماشیاں کیا کرتا تھا اس راجہ جاوید نے ناصر ارف نوشہ کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں شروع کر دی اور وہ دونوں مل کر واردات کیا کرتے تھے اور یہ ان کی بے ہیائی تھی بے غیرتی تھی کہ جہاں وہ ڈکیتی کرتے تھے اگر وہاں انہیں کوئی لڑکی یا عورت نظر آتی تھی تو وہ ان قواتین کا ریب بھی کیا کرتے تھے ان دونوں کا واردات کا یہی وطیرہ تھا پھر ایک وقت آیا کہ وہ راجہ جاوید اور ناصر ارف نوشہ گرفتار ہو گئے انہیں کراچی سینٹرل جیل سے سکھر جیل منتقل کیا گیا سکھر جیل میں ہی ان کے خلاف کیس چلتا رہا اور ان دونوں کو سکھر جیل میں فانسی کی سزا سنائی گئی حالانکہ راجہ جاوید کے باپ اے آئی جی راجہ عدالت نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے راجہ جاوید بچ جائے لیکن ان کی ساری اپیلیں مسترد ہو گئی اور سکھر جیل میں ہی راجہ جاوید اور نوشہ کو فانسی بے دی گئی بعد میں ان کی لاشیں کراچی لائی گئی اور انہیں کراچی کے عیسیٰ نگری قبرستان میں دفنا دیا گیا موسیقی